اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم درود پڑھئے محمد وعالی محمد محمد وعالی محمد نحجب علاقہ کے حصہ حکمت میں سے ساتھویں حکمت آپ کے خدمت میں سرنامہ سخن قرار دی ہے امیر المومنی علیہ السلام کا فرمانہ ہے کہ تعجب کرو اس انسان سے جو چربی سے دیکھتا ہے گوش سے بولتا ہے ہڈی سے سنتا ہے اور سراخ سے سنگتا ہے اس حکمت میں امیر المومنی علیہ السلام انسان کے تعجب کو اکسا رہے ہیں اور اباہر رہے ہیں اعجبو لحاظ الانسان اس انسان کے بارے میں تعجب کرو خیرت کرو کہ اس کو خدا نے کیسے بنایا اس کے بولنے پہ غور کرو اس کے سننے پہ غور کرو اس کے دیکھنے پہ غور کرو کس سے بولتا ہے وہ کیسے بولتا ہے کس چیز سے دیکھتا ہے وہ کیسے دیکھتا ہے کس چیز کے ذریعے سے سنتا ہے کیسے سنتا ہے کیوں کر سنتا ہے اور کس ذریعے سے یہ سنگتا ہے اور کیسے سنگتا ہے اس کی خلقت میں اس کے آزاں میں اس کے جواہرے میں غور کرو اور تعجب کرو اشارہ ہوا تھا کہ حادیانِ الٰہی ورہبرانِ الٰہی وربانی جنہیں خدا ون تبارہ وطالہ نے انسان کے ہدایت کے لئے معمور کیا ہے انبیاء آئمہ وعولیاء وعوسیاء وعلماء ہدایتِ الٰہی کا نظامِ الٰہی بھی ساتھ لائے ہیں اس سے پہلے کہ پیغام دیں خدا ون تبارہ وطالہ کا انسان کو اس مخاطب کو پیغام کے لئے آمادہ کرتے ہیں اگر مخاطب پیغام کے لئے تیار نہ ہو آمادہ نہ ہو صرف پیغام اس کو سنا دینا اس کے گوش گزار کر دینا تبلیغ دین نہیں کہلاتا عام طور پر دیکھا گیا ہے وہ سننے میں بھی آتا ہے کہ بعض لوگ کسی مطلب کے بارے میں اظہار خیال کر کے اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنا فریضہ ادا کر دیا ہے اور ساتھ یہ آیاء کریمہ جو پیمبر اکرم کے بارے میں خدا ون تبارہ وطالہ نے بیان فرمائی ہے اور نازل فرمائی ہے اسے شاہد اور گواہ کے طور پر ذکر کر دیتے ہیں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغ ہمارا کام پہنچانا تھا کہنا تھا بتانا تھا سو ہم نے بتا دیا وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغ وَمَا عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِين اس کا مطلب یہ نہیں کہ رسول اللہ کا کام فقط دین کو لوگوں کی گوشت گزار کر دینا ہے ان کے کانوں تک پہنچا دینا ہے تبلیغ پہنچانے کو کہتے ہیں اور وہ بھی پیغامِ خدا پہنچانے کو اگرچہ ہم تبلیغ کے شاید کسی نمونے سے اور مارڈل سے بھی عاشنا نہیں کیونکہ تبلیغ کے نام پر کبھی تبلیغ ہوئی نہیں ہے ممبرِ تبلیغ سے سب کچھ بیان ہوتا ہے سوائے تبلیغِ دین کے تفریق ہوتی ہے تبلیغ کے نام پر اور اس تفریق کا نام ہم تبلیغ رکھ لیں تو اس سے تبلیغ بن نہیں جاتی ہو نہیں جاتی لیکن اکہ دکہ صاحبانِ توفیق بعض اوقات جرت و جسارت سے کام لیتے ہیں دلیری و شجاعت دکھاتے ہیں اور بعض اوقات تبلیغِ دین بھی کر دے ہیں اور اس تبلیغ میں فریضہ اپنا یہی سمجھتے ہیں کہ ہم پیغامِ خدا کو لوگوں کے گوشت گزار کر دیں ان کے سامنے بیان کر دیں روشِ انبیاء تبلیغ کے بارے میں یہ نہیں ہے قرآن نے بھی ذکر کیا روشِ انبیاء کیونکہ خدا ون تبارک وطالہ نہیں انبیاء کا اصلی عنوان مبلغ قرار دیا ہے باقی سانوی اناوین ہیں ان کے لیے اصلی کام اصلی فریضات حدفِ اصلی بیستِ انبیاء ونصبِ آئمہ کا حدفِ اصلی تبلیغِ دین ہیں اس لیے قرآن تبارک وطالہ نہیں بارہا اس بات کی نشاندہی کی اور متوجہ کیا لوگوں کو امتوں کو وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغِ رسول کا کام تبلیغ کرنا ہے پیغامِ خدا پہنچانا ہے کہیں پہ رسول کہہ کر یا ایوہ الرسول بل لغ رسول تبلیغ کیجئے بتائیے پیغام پہنچا دیں تبلیغ پہنچانے کو کہتے ہیں پیغام پہنچانا وہاں پہنچانا جہاں پیغام کی جگہ ہے پیغام کی جگہ اگر کان ہو کان تک پہنچانا تبلیغ کہلائے گا پیغام کی جگہ اگر ذہن و مغز ہو تو ذہن تک پہنچانا تبلیغ کہلائے گا اور پیغام کی جگہ اگر دل ہو تو دل تک پہنچانا تبلیغ کہلائے گا اور پیغام کی جگہ اگر انسان کی عملی زندگی ہو اور عمل ہو اور روح انسان ہو وہاں تک پہنچانا تبلیغ کہلائے گا اس نقطے تک پہنچانے سے پہلے کہیں بھی پیغام چھوڑ دیا یہ تبلیغ نہیں کہلائی تھی یہ تر کے پیغام ہیں یہ تضعیع پیغام ہیں نہ تبلیغ پیغام اگر ڈاکیے کو خط دیا جائے کہ آپ گھر میں کسی کے پہنچا کے آئیں اور وہ گھر کے قریب کسی پڑوس میں پہنچا آئے پڑوس تک پہنچانے کو نہیں کہتے کہ اس نے اپنا پیغام یا خط پہنچا دیا ہے وہاں پہنچائے جہاں کا ایڈریس دیا گیا ہے خط کی اوپر ایڈریس بھی ہوتا ہے عنوان لکھا ہوتا ہے اس ایڈریس تک اس نشانی اور اس پتے تک خط پہنچانا ہے لہذا بعض خطوط تاقید کے ساتھ ہوتے ہیں کہ سائن بھی لے کر آنا لینے والے سے دستخط بھی لینا کہ اس نے وصول کیا ہے یہ خاطیا نہیں کیا ہے خدا ون تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کو مبلغ دین بنایا ہے ان کا اصلی فریضہ تبلیغ دین ہے یہ ممبر تبلیغ دین ہے ممبر ولایت ممبر تبلیغ دین ہے خدا ون تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ کو فرمائے یا ایوہ الرسول بل لے تبلیغ کر پہنچا دے جو آپ پر نازل ہوا ہے اسے لوگوں تک پہنچا دے پیغام کے اوپر خدا نے ایڈریس بھی لکھا ہے اسے کہاں پہنچانا ہے یہ نہیں فرمایا کہ اسے محلے کی دکان تک پہنچا کے آ جائیں اسے کسی مدرسے میں پہنچا کے آ جائیں اسے کسی مسجد میں پہنچا کے آ جائیں صرف اس لیے کہ چونکہ آپ کا مسجد آنا جانا ہے آپ کا خط مسجد چھوڑ دیا جائے اور آپ کے ایڈریس تک نہ پہنچایا جائے پہنچانے والے نے اپنی رسالت کا کام انجام نہیں دیا فرض شناسی سے کام نہیں لیا اسے وہاں پہنچانا چاہیے جہاں اوپر ایڈریس لکھا ہوا ہے ایڈریس کہاں ہے ایڈریس دین کا پیغام خدا کا ایڈریس انسان و عباد خدا کی روح ہے اور جان ہے اور دل ہے اور ان کی عملی زندگی ہے وہاں تک اس پیغام کو پہنچانا ہے کام نہیں ہے ایڈریس پیغام خدا کام نہیں ہے کہ کانوں میں ڈال کے آ جاؤ تو اگر کان میں بات ڈال کے آ گئے یعنی پڑوس میں رکھ کر آ گئے آپ باہر گیٹ میں رکھ کر آ گئے آپ جس کو دینا تھا اسے نہیں دیا تو انہیں پیغام رسالت انجام نہیں پائی فریضہ انجام نہیں پایا ایڈریس سب خدا نے لکھ دیا ساتھ بتا دیا کہ یہ پیغام کہاں تک پہنچانا ہے کہاں تک اس کو ابلاغ کرنا ہے اگر آپ کے محلے تک گیس آ جائے آپ کے گھر میں نہ آئے اور آپ کے پاس آ جائیں گے ہم نے تو گیس پہنچا دیا آپ تک اگر پانی کا پائپ آپ کے محلے تک پہنچا دیا جائے آپ کے گھر تک نہ پہنچایا جائے اگر بجلی کی لائن آپ کے شہر تک پہنچا دی جائے لیکن آپ کے گھر تک نہ پہنچائی جائے آپ کے لئے خوشی کا باعث نہیں ہوتا کہ پڑوس میں پہنچی ہوئی لائن ہمارے کس کام آئے گی محلے میں پہنچی ہوئی لائن جو میری زندگی میں نہیں آئی میرے گھر میں نہیں آئی میری زندگی کو اس نے روشن نہیں کیا وہ پانی جو مجھے سیراب نہیں کر رہا وہ اگر محلے میں آ گیا ہے پڑوس میں آ گیا ہے اس کا مجھے کیا فائدہ ہے خدا ون تبارک اللہ نے پیغام الہی کا ایڈریس انبیاء کو بتایا کہ اس کا ایڈریس روح انسان جان انسان ہے و حیات انسان ہے حیات بشری تک اس کو پہنچانا ہے اگر کانوں تک فقط پہنچا دیا یہ پڑوس میں پہنچانا ہے چونکہ کان انسان نہیں ہے انسان تک یہ پیغام پہنچے انسان روح کا نام ہے نفس کا نام ہے دل انسان تک یہ بات پہنچے لہذا گوش گزار کرنا و گوش نشین کرنا یہ تبلیغ نہیں ہے ذہن نشین کرنا بھی تبلیغ نہیں ہے یعنی اتنا رٹائیں کہ ذہن نشین ہو جائے بات جس طرح ہم بچوں کو دین سکھاتے ہیں اتنا دہراتا ہے بچہ اتنا دہراتا ہے بچہ زبان سے جوم جوم کے دہراتا ہے کہ اس کے ذہن نشین ہو جاتی ہے آیت قرآن یا حدیث اور پھر ہم سمجھتے ہیں ہم نے بچے کو دین سکھا دیا ہے یہ آموزش دین نہیں ہے یہ دین کی تعلیم نہیں ہے یہ دین شناسی نہیں ہے جہاں تک دین پہنچنا چاہیے تھا وہاں نہیں پہنچا پڑوس میں رکھ کے آگئے آپ ذہن میں چھوڑ کر آگئے آپ اس دین کو انسان کی زندگی میں انسان کی حیات میں اور انسان کی روح میں اتارنا نے اس لئے خدا ون تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کو چنا ان اللہ استفعا چنا خدا نے انبیاء کو چن کے پھر انبیاء کو تیار کیا یوں نہیں کہ انتقاب کر کے قرآ ڈالا استخارہ نکالا اللہ نے اور کسی کا نام آیا کہا آپ کو پیغام دیتے ہیں آپ پہنچا آئیں نہ پہلے خدا نے چنا سب بشریت میں سے انہیں چنا انتخاب کیا اس کام کے لئے تبلیغ دین کے لئے کون امادہ ہے آج تبلیغ دین کے لئے اول تو تبلیغ متروک ہے دین اس طرح بنا دیا گیا ہے دین کے شکل دین کے نام پر ایسی چیزیں مشہور ہو گئی ہیں کہ ان کو تبلیغ کی ضرورت ہی نہیں ہے دین تفریح ہو گیا ہے تبلیغ نہیں چاہیے تفریح کا فن سکھیں اور اگر تبلیغ کرتے بھی ہیں یہ ایک علمیہ ارز کر رہا ہوں زمناً گفتگو کے بریکٹ میں آپ کو ایک علمیہ کی طرف متوجہ کر رہا ہوں جو علمیہ خود ہمارے ساتھ پیش آیا ہے اسلام کے ساتھ خصوصاً تشیعوں کے ساتھ اور شیعہ کے ساتھ جو علمی اور ٹریجڈی ہو یہ ہے وہ یہ ہے عزیزان کہ تبلیغ عوام کے اندر میمروں کے اندر تو نہیں ہے نہ اس کا موقع محل ہے نہ آمادگی ہے اس کے اندر نہ کوئی ضرورت سمجھتا ہے مدرسوں کے اندر بھی تبلیغ مطروق ہے علماء بھی تبلیغ کو آخری کام سمجھتے ہیں سب سے نچلا گھٹیا کام مدرسوں کے اندر حوضوں کے اندر علمی حوضوں کے اندر یہ میعار ہے قدیم سے ہے پرانے حوضوں نے یہ روش ڈالی اور آج تک جاری ہے انہوں نے محفوظ رکھی ہوئی ہے یہ روش کہ جو طالب علم یا جو عالم جو محقق سب سے اعلیٰ درجہ کا ہو بہت بہا استعداد ہو وہ فقی بنی اور فقی بنے اندرانے کے لئے ضروری ہے کہ جس دن سے ایڈمیشن لے اور رہلت کے دن تک وہ مدرسے سے اور حوضے سے باہر نہ جائے چونکہ باہر جائے گا نقصان ہوگا اس کا علمی نقصان ہوگا تعلیمی نقصان ہوگا آپ پڑھتے بھی ہوں گے بعض کے آلات زندگی میں کہ جس دن سے انہوں نے مدرسے میں قدم رکھا ہے پھر چاردیواری سے باہر نہیں آئے چونکہ فقی بننے کے لئے کہتے ہیں کہ یہ ضروری ہے فقی بننے کے لئے مدرسے سے باہر نہیں آنا اندر ہی رہنا ہے اگر فقی نہیں بن سکتے دوسرا سب سے بڑا اہدہ جو سب سے اچھا ٹیلنٹ ہوگا جو سب سے بڑا باستداد شخص ہو وہ مدرس بن جاتا ہے پڑھانا شروع کر دیتا ہے یہ کٹیگریز ہیں ہمارے تعلیمی دینی نظام کی سب سے باستداد ترین انسان سب سے اعلیٰ درخشان ترین استداد والا انسان وہ اجتہاد و فقاہت کی طرف جاتا ہے جس میں اتنی صلاحیت نہیں ہوتی وہ تدریس میں آ جاتا ہے تدریس کے لئے بھی وہی ماحول چاہیے یعنی مدرسے کے اندر ہی رہے باہر نہ آئے چونکہ باہر آئے گا وقت ضائع ہوگا اس کا کہتے ہیں عوام کل انعام ہیں یہ مدرسوں کی اسطلاح ہے عوام کل انعام ہیں انعام چوپائیوں کو کہتے ہیں کہ عوام چوپائیوں کی طرح ہے وہاں جاؤ گے تو تمہیں چوپائیوں کے اندر جانا پڑے گا اور ان کی بیماریاں تمہیں لگیں گی مشکلات پیدا ہوں گی لہذا کوشش کرو کہ ان کے اندر نہ جاؤ آپ الگ تھلگ رہو دوسرا اہم شعبہ تدریس کا ہے پڑھانا شروع کر دو پڑھاتے رہتے ہیں ساری عمر دین کی کتابیں جو خود پڑھیں ہیں وہ پڑھا دیتے ہیں مشکل ہے تدریس فقاحت بھی مشکل کام ہے سب سے دشوار کام ہے ابتہ پاکستان میں آسان ہے چونکہ یہاں بہت ساری چیزیں مادرزاد حاصل ہوتی ہیں فقی پیدا ہوتے ہیں بچپن سے ہی وراست میں فقاحت لے کے پیدا ہوتے ہیں اور تدریس کے لیے بھی تعلیم ضروری نہیں ہے دین سکھانا شروع کر دیتے ہیں فق پڑھانا شروع کر دیتے ہیں جنہیں یہ بھی نہیں پتا فق دو نکتے والے قاف سے لکھی جاتی ہے یا ڈنڈے والے قاف سے لکھی جاتی ہے لیکن ہوتے مدرے سے فق ہیں امام نے فرمایا تھا کہ اسلام شناس اسلام کا دم برنے والے ایسے ہیں جنہیں یہ نہیں پتا امام کو میں نہیں فرماتے تھے اسلام سین سے لکھا جاتا ہے یا سواد سے لکھا جاتا ہے لیکن ہیں مجتحد اسلام کے پاکستان میں ہوتا ہے سب کچھ ماہرین دین کے تیسری کیٹرگری محقق بننا ہے ریسرچ جو مدرس بھی نہ بن سکیں فقی بننے کی بھی اس میں صلاحیت نہ وہ محقق بن جاتا ہے وہ مولف اور مصنف بن جاتا ہے تصمیف اور تعلیف اور اور اس کے لئے بھی ضروری ہے کہ وہ کمرے میں ہی رہے اس کا دائرہ اور تنگ ہوتا ہے کمرے میں بیٹھے لیبریری میں لیبریری سے باہر نہ آئے لیبریری سے باہر آئے گا بچ ضائع ہوگا اور تصمیف اور تعلیف کا کام وہ تحقیق نہیں کر سکتا تحقیق کے لئے مدرسے سے بھی چھوٹا محول چاہیے بند کمرہ جس کے اندر کتابیں ہوں اور وہیں پر بیٹھ کے انسان تحقیق کرے اگر ان سارے شعبوں میں کسی کام کا نہ ہوا کچھ بھی اس سے نہیں ہو سکتا نہ فقی بن سکتا ہے نہ مدرس بن سکتا ہے نہ محقق بن سکتا ہے اسے اجازت ہوتی ہے وہ مجلسیں پڑے آ کر اسے شارٹ پورس کرا دیا جاتا ہے مجالس پڑے آ کر عوام الناس کے یہ قابل ہوتا ہے یہ جائے عوام الناس پر چونکہ صلاحیت نہیں ہے اس کے اندر کچھ بننی کی آلہ دین شناسی کی لہذا یہ عوام کی طرف روانہ کر دیا جاتا ہے یہ ہمارے نظام تعلیم میں ہے اور میں کوئی سنی سنائی بات نہیں کر رہا ہوں اس نظام تعلیم کی بات کر رہا ہوں جس میں ساری عمر صرف ہو گئی بالغ ہوا تھا تو اس نظام میں آیا ابھی تک اللہ تعالیٰ نے توفیق دی اور اندہ بھی یہ خدا سے توفیق ہے کہ جب تک زندگی ہے اسی نظام سے بابستہ رہیں انشاءاللہ خدا توفیق دے لہذا آگاہانہ بات کر رہا ہوں وہ علمیہ جو دیکھا ہے آنکھوں سے اس کی بات کر رہا ہوں جو سب سے زیادہ گیا گزرا ہوتا ہے جو کسی قابل نہیں ہوتا اسے کہتے ہیں یہ تقریریں کرے یہ مجالس پڑے تبلیغ کرے اور عوضوں کی اسطلاح میں مدرسوں کی اسطلاح میں اسے کہتے ہیں روزا خان پارسی زبان میں روزا خان روزا خان بھی اس وجہ سے کہتے ہیں کہ روزا مسائب کی ایک کتاب ہے روزا تو شہدہ یہ جتنا غیر حقیقی مسائب ہے جس کا کہیں وجود نہیں ہے کہیں ایسے مسائب نہیں روایت میں ہے کہ رونا رولانا اور رونی کی صورت بنانا ثواب ہے تو جتنا رولایا جائے اتنا بہتر ہے اس کے لئے انہوں نے کہا کہ میں نے جو میرے ذہن میں آئی کہ یہ چیز رولا سکتی ہے وہ میں نے مسائب کے اندر لکھ دیا ہے بعض میں آنے والے اب یہی کتاب پڑھتے ہیں روزا تو شہدہ روزا تو شہدہ پڑھتے ہیں اور اسی سے پھر آ کے مجالس کی تیاری کرتے ہیں روزا تو شہدہ یعنی مجلس پڑھنے کے لئے دین پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے روزا تو شہدہ پڑھ لینا کافی ہے اور اس سے آ کر عوام کو سنا دو عوام کو بھی یہی چاہیے اس سے زیادہ وہ بھی نہیں چاہیے وہ بھی کہتے ہیں بس مسائب ہو بے شک خیالی ہو حقیقی نہ بھی ہو پر مجلس ہو جاتی ہے اس سے ہمیں اس سے زیادہ کی ضرورت نہیں ہے وہ بھی اتنی تیاری کر کے آتے ہیں ان کو کہتے ہیں روزہ خان روزہ خان یعنی روزہ تو شہدہ نامی کتاب پڑھی ہے انہوں نے اور پڑھ کر مجلس بنا لی تیاری کر لی آج کل تو روزہ تو شہدہ بھی نہیں پڑھتے کیسٹ سن لیتے ہیں اس وقت روزہ تو شہدہ پڑھتے جب کیسٹیں نہیں ہوتی تھی یعنی ایک آدمی مجلس پڑھتا تھا ریکارڈنگ نہیں ہوتی تھی اس کی لہٰذا ہر ایک کو خود تیاری کرنا ہوتی تھی لیکن آج ٹکنالوجی نے آسان کر دیا ہے کام ایک آدمی محنت کرتا ہے روزہ تو شہدہ پڑھتا ہے دوسرا اسی کی کیسٹ سن کے تیاری کر لیتا ہے ان کو کہتے ہیں روزہ خان روزہ خان حوضوں میں مدرسوں کے اندر استلاح بن گئی ہے یعنی کام علم آدمی بے علم آدمی لا علم آدمی بے استعداد آدمی ان کو کہتے ہیں روزہ خان امام حمینی رضوان اللہ علیہ کو جب کیا گیا نجف میں تو نجف میں یہ پرپوگنڈا کیا گیا تھا کہ یہ مجتحد نہیں ہے روزہ خان ہیں اس وقت وہ کہتے تھے یہ مجتحد نہیں ہے یہ تو روزہ خان ہے یعنی کامل آدمی ہیں ان کا کام تقریریں کرنا ہے مجلسیں پڑھنا ہے کیوں روزہ خان کہتے تھے چونکہ امام فقی ہونے کے باوجود ممبر پہ بیٹھ کر تبلیغ کر دیتے جبکہ ضروری تھا فقی کے لیے کہ وہ مجلس نہ پڑھے تقریر نہ کرے امام نے آ کر یہ سنت توڑی امام بتشکن بھی تھے اور خرافات شکن بھی تھے وہ ساری چیزیں جو دوسروں نے مقدس بنایئے تھیں امام نے ساری توڑ دی اور خود اجتحاد اعلیٰ درجہ اجتحاد پر بیٹھے ہوئے تھے اور مرجعیت عامہ و متلقہ جب حاصل تھی اس وقت بھی امام بیٹھتے اور مجلس پڑھتے اور جب خود نہیں پڑھ سکتے تھے تو دوسرے کو بلاتے کہ آپ پڑھو مجلس خود روتے تھے امام بیٹھ کر امام نے مجالس پڑھنا شروع کی عوام کے اندر آئے ایک جن کو دوسرے کہتے تھے یہ کل انعام ہے ہمیں ان میں نہیں جانا ہمیں فرشتوں کے اندر رہنا ہے عوام کے اندر نہیں جانا ملائکہ کے اندر رہنا ہے چونکہ عوام میں جاؤ گے تو آلودہ ہو جاؤ گے خراب ہو جاؤ گے عوام کی عادتیں تمہیں لگ جائیں گی اس لئے امام وہ کہتے تھے کہ یہ عوام ہیں جن کی ہدایت کے لئے خدا نے ہمیں معمور کیا ہے اگر ہم ان سے چھپ کر مدرسے میں جا بیٹھیں محقق بن جائیں فقی بن جائیں ملہ بن جائیں کیا بن جائیں اگر ہم فریضہ عالمانہ ادا نہیں کرسکے تو فائدہ کیا اس علم کا انسان علم کا پہاڑ بن جائے لیکن اپنا فریضہ نہ ادا کرسکے تو اس کا فائدہ کیا ہے مجھے یاد ہے ایک بہت بڑی شخصیت جو ابھی زندہ ہیں وہ خود بھی مرجعیت کا دعویٰ رکھتے ہیں اور انہوں نے رسالہ عملیہ بھی اپنا لکھا ہوا ہے توزیو المسائل یہ میں نے خود ان سے سنی ہے یہ بات کسی نے نقل قول نہیں کیا وہ یہ کہتے تھے میں نے امام حکمینی کو خط لکھا ہے اور اس خط کے اندر میں نے امام سے کہا ہے کہ آپ تقریریں نہیں کیا کریں اتنی زیادہ عوام کے سامنے آ کر مجلسیں نہ پڑھا کریں آپ کیونکہ اس سے لوگوں کے اندر آپ کی وہ جو مقام ہیں علمی وہ کم ہو جائے گا لہذا جتنا دور رہیں عوام سے صرف آپ کا چرچہ عوام میں آنا چاہیے آپ کی توزیو المسائل عوام میں آنی چاہیے آپ خود کبھی عوام کے سامنے منظر پر نہ آئیں چونکہ یہ قدیم طریقہ ہے سنت ہے ہماری علماء کی کہ مراجع اپنے حیثیت برقرار رکھنے کے لیے کبھی بھی عوام کے سامنے مستقل نہیں آتے اور گفتگو نہیں کرتے کبھی بھی صرف ان کے سامنے حاضر ہوتے ہیں دس بوسی ہوتی ہے تصویر لی جاتی ہے اور یہ کام ہو جاتے ہیں لیکن کبھی بھی مراجع تقریر نہیں کرتے عوام کو بٹھا کر یہ آپ نے کیا سلسلہ شروع کیا انہوں نے یہ محترم جن کا طرف اشارہ کر رہا ہوں اور نام نہیں لے رہا ہوں ان کا یہ فرمانہ تھا کہ میں نے خط لکھ کے عوام کو روکا ہے کہتے ہیں جب سے میں نے خط لکھا ہے عوام نے دو گناہ زیادہ پڑھنی شروع کر دی ہے مجالے سے زیادہ پڑھنی شروع کر دی ہے مجالے سے عزیزان یہ ہمارا نظام تعلیم ہے دینی جس کی یہ کٹیگریز ہیں کہ سب سے گیا گزرا وہ آجائے تبلیغ کے لیے وہ عوام کے لیے ہے عالی استعدادوں میں لینا ان کا کام مدرسوں کے اندر حوزوں کے اندر لیبریریوں کے اندر بیٹنا ہے اب دیکھیں قرآنی نظام کیا ہے اللہ کا نظام کیا ہے خدا ون تبارکہ تعالی نے فرمایا کہ میں نے پوری قائنات کے اندر پوری قائنات میں نگاہ کی تمام مخلوقات جن فرشتے جمادات و نباتات میں میں نے نگاہ کی سب سے افضل وعالی و باستداد مخلوق میں نے انسان چنی پھر تمام انسانوں میں نگاہ کی تمام انسانوں میں میں نے انبیاء کو جنا تمام انبیاء میں میں نے نگاہ کی اور ان میں سے خاتم الانبیاء کو جنا سب سے اعلیٰ استداد کی مخلوق کو چنا کس کے لیے تبلیغ دین کے لیے اپنے دین کی تبلیغ کے لیے اور ان کا وظیفہ کیا رکھا یا ایوہ الرسول بلگ ما انزلہ الیکم بررب آپ کا کام تبلید ہے آپ کا کام لوگوں کی ہدایت ہے آپ کا کام یہی جو قلعانعام بنے ہوئے ہیں انہیں ہیوانی سطح سے اوپر لا کر ملکوت تک پہنچانا آپ کا کام ہے ان کو جاہلیت سے نکال کر ہدایت کے مقام تک لانا آپ کا کام ہے پھر خدا نے چن کر ان کو ان کو تیار کیا آمادہ کیا آمادگی کے لیے لفظ پہلے چنا استفا مصطفی یعنی منتخب مصطفی منتخب کو کہتے ہیں جس کو چنا گیا ہو بہت ساروں میں سے جس کو انتخاب کیا گیا ہو ان اللہ استفا خدا نے چنا تمام مخلوقات میں سے ان کو چنا چن کر پھر آمادہ کیا آمادہ کرنے کے لیے جو لفظ قرآن میں استعمال ہوا وہ ہے بیست خدا نے پھر رسول کو تیار کیا تیار کیسے کیا بعصہ مبعوس کیا مبعوس یعنی بڑکایا اس رسول کو تھنڈا رسول نہیں بھیجا چونکہ تھنڈے رسول کا کام نہیں ہے عوام کو ہدایت کرنا سرد رسول تھنڈے مزاج کا رسول آرام پسند رسول جس کو چین و آرام ہو وہ رسول نہ وہ ہدایت نہیں کر سکتا فرمایا ان اللہ بعصہ ہواللہ بعصہ لے کر اس کو بھڑکایا اس کو ابھارا اس کو اکسایا اس کو تیار کیا اس کے اندر وہ تمام چیزیں رکھ دیں جو اسے آرام سے بیٹھنے رسول ہو گیا مبعوس اس رسول کو پھر ہم نے بیجا ان لوگوں کی طرف جو زلال مبیغ میں ہیں جہالت یا شکارہ میں ہیں جہالت میں غرق ہیں پھر اس رسول کو کہا کہ اب جا کر اس امت کو تُو نے مبعوس کرنا ہے اس امت کو تُو نے ہدایت کرنا ہے ہدایت کا طریقہ کیا ہے ہدایت کا طریقہ تبلیغ ہے یا ایوہ الرسول بلگ ما انزل الیکم الرب الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وہ لوگ جن کو خدا نے اپنے پیغام کی تبلیغ کیلئے چُنا ہے لا يخشون احدا یہ سوائق خدا کے کسی سے نہیں ڈرتے صرف اللہ سے ڈرتے یعنی ہم نے رسول کو تبلیغ کیلئے جب چُنا اس رسول کو کیا کہہ دیا اس کو شرح صدر عطا کیا حضرت موسیٰ نے مانگا خدا سے رب شرح لی صدری لیکن رسول اللہ کے بارے میں قرآن نے فرمایا اللہ نشرح اللہ کا صدر کیا ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھولا اس لیے کہ تبلیغ کے لیے وسط کی ضرورت ہے سینہ کھولا ہونا چاہیے مبلغ کا سینہ کھولا ہونا چاہیے چونکہ اس کو ملائکہ کو تبلیغ نہیں کرنی گمراہ انسانوں کو تبلیغ کرنی جوہلہ کو تبلیغ کرنی نادانوں کو رائے راست پر لانا ہے جوہل جاہلوں کو اس نے ہدایت کے مقام تک پہنچانا ہے اگر اس کا سینہ بڑھا نہ ہو اگر اس کا دل میں ذرفیت زیادہ نہ ہو وہ یہ کام نہیں کر سکتا پھر کیا ہم نے اس کو علم عطا کیا علم لدنی عطا کیا پھر کیا عطا کیا پھر اس کو ہم نے عصمت عطا کی پاکیزگی عطا کی خطاؤں سے محفوظ قرار دیا تاکہ تبلیغ دین میں اور شناخت میں کسی جگہ پر بھول چوک نہ ہو جائے کیونکہ اس کے ذمہ کام بہت عظیم پھر اس کے اقباد کیا عطا کیا ہم نے رسول کو شجاعت عطا کی اور دلیری عطا کی اور نیڈر بنا دیا کہ اب کسی خطرے میں جانے سے یہ جھجکتا نہیں ہے اور ہم نے رسول کے اندر صبر و استقامت عطا کیا ایسی صبر و استقامت کہ اس کو پتھر مار مار لولوحان بھی کر دیں لیکن یہ تبلیغ دین سے کنار کش نہیں ہوگا تکفیر اللہ و اکبر رسالہ رسالہ حضر حضر محمد اہل محمد شاہر اللہ محمد شاہر محمد 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 تبلیغ دین حدف رسالت ہے مقصد بیست انبیاء تبلیغ دین ہے آئمہ اطہار تبلیغ دین کے لئے صرف تبلیغ دین کے لئے وما على رسول الا البلاغ رسول کا کام تبلیغ کے لئے کچھ اور نہیں رسول تفریق کرانے نہیں آئے وما على رسول الا البلاغ وسیع رسول کا کام بھی ہوئی ہے جو رسول کا کام ہے آپ کا کام بھی فقط تبلیغ دین ہے عوصیائی رسول کا کام بھی تبلیغ دین ہے اور علماء جو وارث انبیاء ہیں ان کا کام بھی فقط تبلیغ دین ہے دین تبلیغ کرے جا کر لیکن دین کی تبلیغ کے لئے جو صفات چاہئے وہ ان کے اندر موجود ہوں تبلیغ دین کے لئے صرف عربی پڑھ لینا کافی نہیں ہے تبلیغ دین کے لئے شرح صدر بھی ضروری ہے تبلیغ دین کے لئے علم بھی ضروری ہے تبلیغ دین کے لئے تقویہ بھی ضروری ہے تبلیغ دین کے لئے خشیت خدا بھی ضروری ہے تبلیغ دین کے لئے نڈر ہونا بھی ضروری ہے دلیر ہونا بھی ضروری ہے اور سب سے بڑھ کر تبلیغ دین کے لیے درد مند ہونا ضروری ہے اگر درد دین نہ ہو درد اسلام نہ ہو درد تشیعو نہ ہو درد انسانیت نہ ہو درد بشریت نہ ہو انسان تبلیغ دین نہیں کر سکتا وہ پیشاور بن جاتا ہے دین کو معیشت کا ذریعہ بنا لیتا ہے عزیزان پیغمبری اور پیشاوری میں فرق ہے پیغمبری اور پیشاوری میں فرق ہے پیغمبری تبلیغ دین کو کہتے ہیں پیشاوری تفریق کرانے کو کہتے ہیں پیغمبری گھر سے کما کے دین پہ خرج کرنے کو کہتے ہیں پیشاوری دین سے کما کے گھر جا کے خرج کرنے کو کہتے ہیں پیغمبری اور پیشاوری میں فرق ہے خدا نہیں اس لیے کہا تھا اے نبی آپ کے وارث میں چنوں گا جس طرح آپ کو میں نے چنا آپ کے وارث بھی میں چنوں گا اس لیے کہ اگر میں نے نہیں چنے خود لوگوں نے چنے تو آپ پیغمبر ہیں پیغمبر کا وارث کہیں پیشاور نہ کوئی بن جائے پیشاور نہ بن جائے آپ کے وارث اس لیے میں چنوں گا وہ کون ہوں گے وہ نبی نہیں ہوں گے لیکن پیغمبری کریں گے وہ رسول نہیں ہوں گے لیکن پیغمبری کریں گے اور اسی طرح جن کو خدا نے رسول کا وسیع بنایا جب رسول کو دنیا سے اٹھایا جانشین بنائی رسول کے تاکہ رسالت و نبوت تو ختم ہو گئی لیکن پیغمبری جاری رہے پیغمبری یعنی پیغام پہنچانے کا سلسلہ جاری رہے پیغام رسول رکھنے جائے وہی رک گئی نبی کا آنا رک گیا لیکن تبلیغ و پیغام خدا نے ہی رکا پیغمبری جاری رہی وسیعہ رسول کی صورت میں اور اسی طرح جب خدا نے وسیعہ رسول کو ایک نامعلوم مدد کے لئے اٹھا لیا اٹھا لیا پیغمبری نہیں روکی پیغام رسانی کا سلسلہ نہیں روکا بلکہ کہا کہ عرصہ غیبت میں آنے سے پہلے زمانہ غیبت میں آنے سے پہلے مرحلہ غیبت میں آنے سے پہلے اپنے پیغام کی پیغمبری کے لئے پہلے سلسلہ مقرر کر کے چلے جاؤ یہ سلسلہ نہیں رکنا چاہیے انبیاء کی روش کیا تھی عزیزان تبلیغ کی انبیاء آ کر یوں نہیں کہ صرف اپنا بوجھ اتارنا چاہ رہے تھے بعض اعتاد ہمیں کوئی ذمہ داری سوپی جاتی ہے اور ہم اس ذمہ داری سے اہدہ براہ ہونے کے لئے کسی نے کسی طریقے سے بس یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے کندوں سے ٹل جائے ہمارے کندوں سے اتر جائے اور یہ کہا جائے کہ ہمارے ذمہ جو تھا ہم نے کر دیا اب اثر ہوا نہیں ہوا نتیجہ نکلا نہیں نکلا کسی نے مانا نہیں مانا کہ وہ ہم سے مربوط نہیں ہے ہمارا یہ کام تھا کہ یہ کام وہاں جا کر کر دو بس مجلس ہوئی کسی کسی مداری تھی بنی کے سپیکر آپ نے لگانا ہے وہب انہوں نے آ کر لگا دیا سپیکر لگا کر پھر چلے گئے کسی کسی مداری تھی یہاں پر دری بچانا وہ دری بچا کے چلے گئے جو انہوں نے کہا گیا تھا وہ انہوں نے کر دیا اب اس کے بعد اس دری پر کوئی بیوٹا ہے نہیں بیٹھتا ہے دری پھٹتی ہے نہیں پھٹتی دری پہ کوئی گند ہوتا ہے گندگی ہوتی ہے نہیں ہوتی دری پہ کوئی گھٹکا تھوکتا ہے کوئی پان تھوکتا ہے کوئی نسوار تھوکتا ہے نہیں تھوکتا ہمارا کام صرف دری بچانا تھا ہم نے بچھا دی یعنی جو کام ہمیں دیا گیا تھا کسی طرح اسے گردن سے اتارنا ہے ہم نے انبیاء اس لیے نہیں آئے کہ خدا نے جو ہمیں کہا تھا ہم نے بس اس کو اتارنا ہے گردن سے ہم نے پہنچانا ہے پہنچائے مانے کوئی نہ مانے انبیاء کا کام دل کی بڑھاس نکالنا بھی نہیں تھا بعض لوگ دین کی تبلیغ کا طریقہ کیا ہے کہ بڑھاس نکالتے ہیں تبلیغ نہیں کرتے پیغامِ خدا نہیں پہنچاتے صرف بڑھاس نکالتے ہیں صرف مخاطبین کو سرزنش کر کے لوگوں کو سرزنش کر کے لوگوں کو سرکوب کر کے ان کو متحق کر کے فسق و فجور کے فتوے دے کے اور ان کو گمراہ قرار دے کر اور کافر اور جہنمی قرار دے کر پھر کہتے ہیں کہ یہ قوم قابل اصلاح نہیں جا کے گھر میں بیٹھ جاتے ہیں اس کا نام رکھتے ہیں تبلیغ یہ تبلیغ نہیں ہے یہ تو بڑھاس نکال لیا آپ نے یہ تو غصہ چھڑ نہ کیا آپ نے رسول اللہ اگر مکہ میں آتے اور بڑھاس نکالتے بڑا مواب موجود تھا بڑھاس نکال لینا ہر چیز ان کی ایسی تھی جس پر انہیں بہت سخت سرزنش کی جا سکتی تھی انہیں سخت الفاظ میں سرکوب کیا جا سکتا تھا انہیں جہنمی بنایا جا سکتا تھا لیکن رسول اللہ نے آتے ہی بڑھاس نہیں نکالی ہمدردی دکھائی اس لیے قرآن مجید نے فرمایا کہ یہ رسول حریص ہے رعوف ہے رحیم ہے یہ لوگوں کو گمراہی دیکھ کر تیش میں نہیں آ جاتا لوگوں کو گمراہ دیکھ کر اس کا دل نرم ہو جاتا ہے اس کا دل جلنے لگتا ہے یہ دل سوزی کرتا ہے کہ کیوں لوگ گمراہ ہیں کیوں رائے حق پر نہیں آتے سورہ توبہ کے آخر میں خدا ون تبارہ پہ تعالی نے رسول اللہ کے یہی صفحات ذکر فرمائی ہے کہ یہ رسول رعوفون رفی رحیم یہ مہربان رسول یہ رعوف رسول جسے گمراہوں پر زیادہ رحم آتا ہے کہ یہ کیوں گمراہی کا شکار ہے رسول کا کام بڑھاس نکالنا نہیں ہے تبلیغ کرنا تبلیغ کیسے کریں تبلیغ دین کے لیے پہلے مخاطب کو تیار کریں یعنی جس کے لیے خدا نے یہ پیغام دیا ہے پہلے اس کو آمادہ کرو پہلے نہ بتاؤ کہ میں پیغام لے کر آیا ہوں پہلے اسے تیار کرو تیار کرو اتنا تیار کرو کہ آپ کا پیغام سمجھنے کے قابل ہو جائے صرف اپنی گردن سے اتارنا وہ یہ ہے کہ کوئی تیار ہو یا نہ ہو اس پہ حوالے کر کے آ جانا وہ کہے جی بھئی تھیرو میں تیاری ہوں نہیں ہے آپ کہیں تیاری ہے یا نہیں ہے ہمارے ذمہ یہ کیا تھا یہ چیز پہنچا ہے یہ لو وصول کرو رسید دو بس ختم یہ تبلیغ نہیں ہے اگر تیار نہیں ہے امت تو آپ فوراں رسید نہ مانگو کہ میں خدا کو جا کر دیکھوں کہ اللہ یہ میں نے تبلیغ کی ہے یہ اس کا سائن ہے نیچے قوم کے انہوں نے کہا کہ یہ آئے تھے یہ پہنچا کے چلے گئے ہم نے بھی وصول کر لیا نا اگر امت تیار نہیں ہے امت کے اندر رک جاؤ اس وقت تک رکے رہو جب تک تیار نہیں ہے اور امت کو تیار کرو چونکہ خود تیار نہیں ہوتی آپ تیار کرو رسول اللہ آئے مکہ کے اندر دیکھا امت تیار نہیں ہے نہ صرف تیار نہیں ہے بلکہ اُلٹ جا رہی ہے یہ نہیں کہا خدایہ یہ تو تیاری نہیں تھی مجھے کہاں بھیج دیا آپ کو اس لئے بھیجا آپ کو اس لئے سمارا آپ کو اس لئے آلی صفات اتا کی آپ کو اس لئے اشرف الخلائق بنایا غیر معمولی بنایا تاکہ اس غیر آمادہ امت کو آمادہ کرو تیار کرو آپ لہذا یوں نہیں کہ مکہ میں ہی آ کر سب کچھ کھڑے ہو کر ایک پہاڑ پر اول سے آخر تک سنا سنا کے پھر کہیں کہ بس میں نے سنا دیا وہ کہتے ہیں نا کہ اگر کوئی گمشدہ چیز ملے تو اس کا اعلان کرو پہلے تین دفعہ اس کا اعلان کرو کسی آدمی کو ایک انگوٹھی ملی بڑی خوبصورت اس کو بڑی پسند آئی اور ادھر سے دین بھی تھا سکھا ہوا تھا حرام علال کا بھی اس کو علم تھا اور اسے پتا تھا کہ یہ تین دفعہ اعلان کرنا ضروری ہوتا ہے وہ گیا ایک بند گلی میں جہاں کوئی بھی نہیں تھا اور اس نے تین دفعہ تیزی سے کہا مجھے ایک انگوٹھی ملی ہے کسی کے ہے تو آگر لے جائے مجھے انگوٹھی ملی ہے کسی کے ہے تو لے جائے مجھے انگوٹھی ملی ہے کسی کے لے جائے تین دفعہ لوگوں نے سمجھے نہیں کہا گیا اسے کہا میں نے تو اعلان کر دیا تین دفعہ کوئی بھی نہیں آیا بسم اللہ کر کے اس نے انگلی میں ڈال لیا اس طرح نہیں ہے رسول کا کام مکہ میں آ کر تیزی سے فرفر ان کو سورہ بکرا سنا دیں تیزی سے فرفر ان کو سورہ زلزال سنا دیں میں نے تو سنا دیا سارا کچھ قوم نہیں سمجھی یہ تو تیار ہی نہیں ہے اس کے دنوں میں بہت بیٹھے ہوئے ہیں یہ قوم تیار نہیں ہے اس کو تیار کرو پہلے تیار کیسے ہوتی ہے قوم میں تیار صرف وضو کرنی سے نہیں ہوتی کیوں نہیں کہ ان کو کہو وضو کرو بس تیاری ہو جاتی ہے دین سمجھنے کے لیے ہم سمجھتے ہیں صرف وضو کر لینا قرآن سمجھنے کے لیے کافی ہے وہ وضو کر کے بھی پڑھتے ہیں پھر بھی سمجھ میں نہیں آتا عزیزان وضو ضروری ہے عدب ہے دین سمجھنے کے لیے وضو عدب ہے لیکن وضو کافی نہیں ہے غصل بھی کر لو کافی نہیں ہے دین سمجھنے کے لیے جو تیاری کی ضرورت ہے وہ کچھ اور چیزیں لوگوں کے اندر زندہ کرو وہ صلاحیتیں جو خدا نے رکھی ہیں وہ احساسات جو خدا نے رکھی ہیں پہلے ان کو اُبھارو پہلے اپنا مخاطب جگہ ہو آپ کا مخاطب سویا ہوا ہے وضو کرنے سے نہیں جاؤ گتا اگر عقل خابیدہ ہے ہزار سال وضو کرتے رہو عقل زندہ نہیں ہوتی ہے پہلے عقل کو جا کر چھیڑو تاکہ عقل زندہ ہو جائے اور پیغام دین سنانے کے لیے ایک اور صفت کی ضرورت ہے عزیزان اور وہ ہے درب ایک اور خاص صلاحیت جو خدا نے ہمارے اندر رکھی ہے اور مر گئی ہے سو گئی ہے اس کو کسی نے جگایا نہیں وہ احساس درد ہے انبیاء کا کام لوگوں کے اندر آ کر درد کا احساس پہ گا کرنا تھا انبیاء کا کام ان کو پین کلر لگانا نہیں اس لیے کہا تھا نا ہماری توقعات انبیاء سے کچھ اور ہیں خدا نے ان کی ڈیوٹیاں کچھ اور لگائی ہوئے ہیں ہم چاہتے ہیں وہ پین کلر لگائیں ہمیں ہمیں جو درد ہوئے ہیں وہ انہیں بھی آ کر سلا دیں اور خدا نے فرمایا کہ جو درد نہیں ہیں وہ درد بھی ان کے اندر جگا دو وہ درد بھی ان کے اندر پیدا کرو ہم کہتے ہیں کہ انبیاء پین کلر لگائیں انبیاء پین ایجاد کرنے کے لیے آئیں اس لیے میں نے بارہا کہا ہے ویسے تو اکا دکا امامت شناس رہے ہیں ہر آسر میں لیکن برسغیر میں ایک انسان نظر آتا ہے جیسے کربلا سمجھ میں آئی ہے اور جیسے امامت قرآنی سمجھ میں آئی ہے اقبالہ خوبصورت سمجھا امامت کو وہ خوبصورت سمجھا رسالت کو اور نبوت کو اور روح الدین کو اقبال معلوم نہیں کہاں پڑھا اس نے کہاں پڑھا اس نے دین امامت کو خوب سمجھا اور یہ بتایا کہ جس امام کے آپ منتظر ہو جو توقعات آپ لے کر بیٹھے ہو امام کا وہ کام ہی نہیں ہے امام کا کام پین کلر لگانا نہیں ہے ہم تو اس لیے بیٹھے ہیں نا کہ یہ درد ہیں ہمارے فقر و فاقہ کا درد ہے محرومیتوں کا درد ہے ناعملیت کا درد ہے مشکلات کا درد ہے دشمن زیادہ ہیں ہم تھوڑے ہیں ہم پس رہے ہیں یہ درد ہیں ہمارے ان دردوں کا علاج کرنے کے لیے پین کلر چاہیے ہمیں امام کس لیے اقبال فرماتے ہیں کہ یہ نہیں ہے تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے حق تجھے میری طرح صاحبِ اسرار کرے امامت کی حقیقت پوچھی ہے تو نے امامت صاحبِ اسرار کو سمجھ میں آتی ہے جو صاحبِ سر ہو جس کے اندر پہلے اسرار کو سمجھنے کی صلاحیت جاگ چکی ہو اس کو امامت سمجھ میں آتی ہے تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے حق تجھے میری طرح صاحبِ اسرار کرے ہے وہی تیرے زمانے کا امامِ برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے تیرے زمانے کا امامِ برحق وہ کون ہے نہ جو تجھے ان کا دلدادہ بنا دے جو تجھے جواز خرام کرے حاضر و موجود کا تُو مرید بن جائے جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے موت کے آئینے میں دکھا کر رخِ دوست زندگی اور بھی تیرے لئے دشوار کرے موت کے آئینے میں موت کا آئینہ دکھائے موت کے آئینے میں رخِ دوست دکھائے اور زندگی تیرے لئے اور بھی دشوار کرے یعنی وہ درد جو تجھے نہیں ہے وہ درد بھی تجھے لگا دے تجھے اور درد منگ بنا دے دیکھے احساس زیاں تیرا لہو کرما دے احساس زیاں تیرے اندر پیدا کرے احساس زندہ کرے تیرے اندر امام کا کام یہی احساس زندہ کرنا ہے یہی شعور و ادراد زندہ کرنا ہے اس احساس مراج شعور ہے یعنی یہ شعور کہ ہمارا سب کچھ کھو چکا ہے ہمارا سب کچھ لٹ چکا ہے کوئی اقبال کو جس کی حسرت ہے کہ وائی ناکامی مطا ایک کاروان جاتا رہا کاروان کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا اس کاروان اس ملت کا احساس زیاں مر گیا ہے شعور مر گیا ہے اب امام چاہیے جو اس کا شعور بیدار کرے ووٹ لینے والے امام زیادہ ہیں استقبال کروانے والے امام زیادہ ہیں دست بوسی کرانے والے امام زیادہ ہیں حلوے منڈے کھانے والے امام زیادہ ہیں لیکن وہ قوم جو شعور ختم ہو چکی جس کے اتنا برا نقصان ہوا ہو کہ شعور اس کے اندر سے لے لیا ہو اس کو ایک امام کی ضرورت ہے جو اس کی شعور کو بیدار کرے اس لئے اقبال فرماتے ہیں اپنا امام ڈونڈ تیرا امام کون ہے دے کے احساس زیاں تیرا لہو گرما دے فقر کی سان چڑھا کر تجھے تلوار کرے فتنہ ملت بیزہ ہے امامت اس کی جو مسلمان کو سلاتین کا پرستار کرے اس کی امامت اور اس کی رہبری اور اس کی پیشوائی ملت اسلامیہ کے لیے فتنہ ہے وہ شر ہے جو مسلمانوں کو سلاتینوں کا ہم نوا بنا دے جو ان کو یہ کہے کہ تم ان سلاتین کی پیروی کرو جو ان کو یہ کہے کہ تم اپنے اپنی حکومتوں کی پیروی کرو اس امام کی امامت فتنہ ہے ملت بیزہ کے لیے امام کون ہے جو زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے ہم کہہ رہے ہیں پین کلر لے کر آئے جو درد پہلے اٹھ چکا ہے وہ ختم ہو جائے امام کو خدا نے پین کلر نہیں دیئے نشتر دیئے ہیں نشتر نشتر تاکہ وہ درد جو نہیں ہیں بے حصہ چکا ہے جو حصہ اس کو بھی نشتر لگا کر اور اس کو بے دار کرے زندہ کرے کربلا پیکر امت کے اندر نشتر امامت ہے یہ نشتر یعنی کانٹا آپ نشتر پارک کو کہتے ہیں کرچی میں اب یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ امام پارک لے کر رہا تھے نشتر پارک نشتر کانٹے کو کہتے ہیں نشتر یعنی بے حصہ حصہ کو جگانے کے لیے جو چیز چھب ہوئی جائے جب امت بے حص ہو جائے بے دارد ہو جائے اس کے اندر درد کا احساس بے دار کیا جائے یہ امامت ہے وہ فریضہ امامت امام کا کام پیاس لگانا ہے نا پیاس بجانا مخاتب اس وقت ہوتا ہے پیغام خدا لینے کے قابل اس وقت ہوتا ہے انسان جب اس کے اندر پیاس لگے پیاس آئے اس کے اندر انبیاء آتے ہی آ کر وہ لوگ جن کے اندر احساس تشنگی نہیں ہے ان کو آ کر جام پیلانا نہیں شروع کر دیتے انبیاء و آئمہ لذت کے جام و شربت کے جام نہیں لے کر آتے جو تفریق کے طور پر پیے جاتے ہیں نشے کے جام پیاس ہو یا نہ ہو نشے کے جام کے لیے پیاس ہونا ضروری نہیں ہے لیکن پانی کے لیے پیاس ہونا ضروری ہے پانی مایہ حیات ہے شراب مایہ غفلت نشہ مایہ غفلت ہے ذریعہ غفلت ہے اگر کوئی بیداری سے غفلت میں جانا چاہے نشہ پیتا ہے لیکن اگر کوئی موت سے واپس حیات میں آنا چاہے اس کو پانی کے ضرورت ہے انبیاء آبِ حیات لے کر آئے ہیں يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُ اسْتَجِبُوا لِللَّهِ وَلِلْرَسُولِ اِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْجِيكُمْ اے لوگو جب خدا ورسول وہ آبِ حیات وہ جامِ حیات لے کر آئے ہیں اور تمہیں دعوت دیں اس چیز کی طرف جس میں تمہاری حیات ہے ان کی آواز پر لبیک کہو استجابت کرو ان کی آواز پر وہ جامِ حیات لے کر آئے ہیں لیکن پہلے انبیاء ان لوگوں کے اندر جنہیں نشے پلا کر ان کی پیاس مار دی گئی ہے ان کی پیاس کا احساس ختم کر دیا گیا ہے ان کی پیاس کے احساس کو دوبارہ زندہ کرتے ہیں جب پیاس کا احساس زندہ ہو پھر اس کو آبِ حیات لیتے ہیں پیاس مارنا آسان ہے بھوک لگی ہو یہ بھوک مارنا آسان ہے بھوک لگانا وہ بھوک مٹانا مشکل ہے بھوک مارنا آسان ہے اگر کسی کو بھوک لگی ہو یہ آپ ایک کپ چائے پلا دیں اس کو شام تک کھانا نہیں مانگے گا آپ سے بعض میزبان بہت زیرک ہوتے ہیں وہ مہمان کو پہلے چائے پلاتے ہیں پھر پوچھتے ہیں کھانا کھانا ہے یعنی زیر ایک گیس اتنی میدے میں ہو جاتی ہے کہ پھر بھوک ہو بھی تو کہتا ہے کہ ابھی نہیں ہے پھر وہ منع کر دیتا ہے اسرار بھی کرتے ہیں کہ نہیں اگر کھانا ہے تو بتا دیں ابھی کھانے کا ٹائم میں پہلے کھانا دینا چاہیے تھا آپ کو لیکن پہلے چائے پلا دی تاکہ بھوک کا احساس ختم ہو جائے تشنطر کرو اس کو امت کو تشنطر کرتے ہیں امبیاء اور پیاس لگاتے ہیں شدت لے آتے ہیں اس کی پیاس میں یہ آمادگی مخاطب ہے یہ آمادگی امت ہے پہلے اس کی عقل کو عبارتے ہیں لیتیر لہم دفاعن العقول فَعْبَا سَلَّهُ النَّبِيِّينَ خدا وَنْ تَبْرَىٰ اَقْدَالَىٰ نے انبیاء مبعوض فرمائے کس لیے لیتیر لہم دفاعن العقول تاکہ لوگوں کی مری ہوئی اور سوئی ہوئی اقلوں کو بیدار کریں انبیاء کیوں مبعوض ہوئے وہ مٹے ہوئے درد وہ بجے ہوئے درد وہ دوبارہ ان کے اندر آکر زندہ کریں کیوں انبیاء آئے وہ جو نشیوں نے نشی پلا پلا کے ان کی پیاس مار دیں وہ پیاس دوبارہ ان کے اندر تشنگی زندہ کریں ان کو اور زیادہ تشنہ تار کر دیں جب تشنی ہو جب تشنگی آ جائے غالب آ جائے پھر انبیاء جام پیغام خدا بھر کے اس کو دیتے ہیں اب مخاطب تیار ہو گیا عزیزان ان صلاحیتوں میں سے جو مخاطب کو تیار کرنے کے لیے ضروری ہیں جس کے بغیر مخاطب تیار نہیں ہو سکتا وہ تعجب ہے اس پر بھی آپ کو تعجب ہوگا کہ دین کی شناخت کے لیے تعجب ضروری ہے جس کے اندر تعجب نہیں ہے وہ دین فہم نہیں بن سکتا وہ دین شناس نہیں بن سکتا وہ خدا شناس نہیں بن سکتا تعجب یعنی حیرت اردو میں بھی تقریب قریب وہی معنی ہے جو عربی میں مراد ہے اس سے تعجب سے اور حیرت سے ملتا جلتا معنی ہے بعض جگہ الفاظ جب اردو میں آئے ہیں تو وہ معنی سے دور ہو گئے ان کے معنی کچھ تھے اردو میں لا کے کچھ اور بنا دیئے گئے لیکن تعجب اور حیرت میں اتنا فاصلہ نہیں پڑا حیرت سرگردانی کو کہتے ہیں تعجب اوجب سے ہے اوجب علم اخلاق کی اسطلح میں خود پسندی ہے لیکن اعجاب کسی چیز کو پسند کرنے کو کہتے ہیں پسند کرنا خوش آنا کوئی چیز اچھی لگنے لگے اس کو حالت اعجاب کہتے ہیں امسان کے اندر بعض چیزیں ہوتی ہیں جو آپ سنتے ہیں ہمیں اچھی لگتی ہیں قرآن و جید میں بار بار خدا ون تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ کو اور امت کو ان الفاظ کے ساتھ بیان فرمت کہ لا یعجب ہو کا ایسا نہ ہو کہ آپ کو یہ کروفر منافقوں کی اور کروفر ان سیٹھوں کی یہ آپ کو کہیں دل اور نگاہیں آپ کی لبھا نہ لے کہ فریفتہ نہ اپنا بنا لے تعجب وہ خوشحالی جو انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے اور جس کے نتیجے میں انسان کسی چیز کا فریفتہ ہو جاتا ہے غرق ہو جاتا ہے مہم ہو جاتا ہے اس کے اندر اس فریفتگی کو تعجب کہتے ہیں اوجب خود پسندی کو کہتے ہیں کہ بعض لوگوں کو خود اپنے آپ کو دیکھ کر یہ اپنی فریفتہ ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم سے بہتر کوئی بھی نہیں ہے جب بھی آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ہم سے بڑا حسین کوئی بھی نہیں ہے جب بھی عبادت کرتے ہیں سجدہ کرتے ہیں اٹھ کے کہتے ہیں ہم سے بہتر سجدہ کسی نے نہیں کیا جب کوئی تقریر کر دیں مجلس پڑھ دیں کہتے ہیں ہم سے بہتر مجلس کسی نے آج تک نہیں پڑی جب کسی رائے خدا میں کو قدم اٹھا لیں بنام دین کہتے ہیں ہماری جتنی خدمت آج تک کسی نے نہیں کی اس کو کہتے ہیں خود پسند انسان خود خواہ انسان اس سے پہلی حکمت یہ ساتھویں حکمت ہے جو آپ کے خدمت میں پیش ہو رہی ہے اس سے پہلے چھتی حکمت میں حضرت نے یہی بیان فرمایا کہ جو خود پسند ہو جائے من رزیہ ان نفسی قصر الساختو علی جو خود پسند ہو جائے دوسرے اس سے نفرت کرتے ہیں ہم متوجہ نہیں ہیں ہم جتنا خود اپنے آپ کو اچھا سمجھتے ہیں اتنا ہی دوسرے ہمیں برا سمجھتے ہیں یہ بہت بڑی بیماری ہے جو لا شعوری طور پر ہر ایک کو لگی ہوئی ہے کیونکہ ساری مشکلات ہماری دوسروں کے ساتھ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اپنے گھر کے اندر اپنے خاندان کے اندر اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اپنے بھائیوں کے ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے ہم مذہبوں کے ساتھ وہ بیماریاں اخلاقی ہیں اخلاقی بیماریاں میں سے سب سے بری بیماری اوجب ہے خود پسندی خود پسند ہیں خود خواہ ہیں خود مہور ہیں خود غرض ہیں اپنے جیسا کسی کو سمجھتے نہیں سمجھیں ہم سے بہتر کوئی بھی نہیں جو قیم ہم کر رہے ہیں وہ درست ہے چونکہ اپنی ذات کو اچھا سمجھتا ہے لہذا اپنے کاموں کو بھی اچھا سمجھتا ہے اپنے ارک اقدام کو درست سمجھتا ہے یہ انتہائی خود خواہی ہے نہایت درجہ حد درجہ خود پسندی یہ ہے کہ انسان کو صرف اپنے کام اچھے لگے اور جتنا انسان اپنے کاموں کو اچھا سمجھتا ہے اتنا دوسرے اس سے نفرت کرتے ہیں دور ہوتے ہیں کیونکہ ان کے اندر بھی خود پسندی ہے دو خود پسند دونوں خود پسند ہیں ان میں سے کوئی بھی دیگر پسند نہیں ہے جب دونوں خود پسند ہیں میں اپنے آپ کو اچھا سمجھتا ہوں آپ اپنے آپ کو ایک ہی محفل کے اندر عموماً جو باس براہ باس چھڑ جاتی ہے وہ یہی سے چھڑتی ہے ایک آدمی تفسرہ کرتا ہے اس کو اپنا تفسرہ بہت عالی لگتا ہے دوسرا کہتا ہے کہ یہ تو نہیں میرا تفسرہ اس سے بہتر ہے وہ اپنا تفسرہ جھاڑ دیتا ہے پھر اس کو خیال ہوتا ہے کہ یہ میرے تفسرے سے تھوڑا سا اوپر چلا گیا ہے پھر یہ دوبارہ کاؤنٹر کرتا ہے اس کو پھر ایک تفسرہ جھاڑتا ہے اس کے مقابلے میں چونکہ یہ دو خود پسندوں کی جنگ ہے اگر حقیقت بیان کرنا ہوتے ہیں ایک دفعہ بولا ایک دفعہ وہ بولا محصولہ کھل گیا چھپ ہو جانا چاہیے ابھی لیکن یہ دو خود پسند جب باس میں لگتے ہیں اس کو استلاحہ میں دینی اسطلاح میں کہتے ہیں میرا میرا ذہن میں رکھیں حرج نہیں ہے نقصان نہیں ہوتا ان اسطلاحات کو دینی ٹرمنالوجی اس کو حفظ کر لیں سمجھ لیں کہ یہ استعمال ہوتی ہے روایت میں کتابوں میں آتی ہے بات کھل جائے سمجھ میں آئے کیا کہہ رہے ہیں میرا یعنی باس برائے باس الجنے کے لئے یہ باس کرنا یعنی ایک آدمی بولا میں بھی بولا کیوں کہ میں پیچھے نہ رہ جاؤ اس محفل میں اس نے اپنی معلومات کا اظہار کیا میں نے بھی مربوط بات ہے یعنی لیکن ایک مار دی ایک چھوڑ دی ایک چیز تاکہ میں بھی خاموش نہ رہوں اس محفل کے اندر اس کو آئیمہ فرماتے ہیں یہ میرا ہے میرا اور اکثر اہل جہنم میرا میں سے ہیں وہ لوگ جو عمرے ضائع کرتے ہیں میرا کے اندر یعنی باس برائے باس صرف خود کے اظہار کے لئے اپنی برتری کے لئے احساس برتری جت لانے کے لئے یہ خود پسندی کی ایک علامت ہے کہ جب آپ ایک بات کریں دوسرے نے بھی بات کی آپ کا پھر جیل کریں میں پھر بولو اس کا مطلب یہ خود پسند ہے چونکہ اگر حق پسند ہوتے وہ تو کہے دیا آپ نے وہ تو سنا دیا آپ نے اب آپ کو اور کیا سنانا چاہتے ہیں دوبارہ جب تقرار کر رہے ہیں اسرار کر رہے ہیں یعنی یہ کہ یہ میری بات ہے اور میری بات نیچے نہیں ہونی چاہیے چونکہ میں نیچے کے لئے پیدا ہی نہیں ہوا جو اپنے آپ سے راضی ہو جاتا ہے خود پسند بنتا ہے دوسروں کی نفرت کا شکار ہوتا ہے دوسرے نفرت کرتے ہیں اس سے اوجب یعنی اپنا فریفتہ ہو جانا اپنے میں غرق ہو جانا اپنے میں محب ہو جانا اپنی ہر چیز کو واہ واہ کہنا میں نے کیا کیا بعض چیزیں جو قابل افتخار نہیں ہوتی ان پر بھی فخر کرتا ہے میرے جیسا پان کوئی نہیں تھوکتا یہ بھی کوئی بات ہے فخر کرنے کے لئے میرے جیسی پک کوئی نہیں مارتا کوئی بات ہونی چاہیے یہ فخر کرنے کے لئے وہ کہنا میں پھینکتا ہوں تین میٹر دور جاتی ہے دوسرا بھی کہتا ہے پھینک کے دیکھتا ہے نہیں جاتی وہ کہتا ہے ہمارے دادا ساڑھے تین میٹر پھینکا کرتے تھے یہ باتیں فخر کرنے کے لئے نہیں اگر کوئی کمال اندر ہو موجود اس کے باوجود انسان انکسار توازوں سے کام لے فروتنی سے کام لے آپ جتنے فروتن بنیں گے دوسروں کی نظروں میں محترم بنیں گے حضیزان جتنے جھکیں گے اتنے خدا اٹھاتا ہے اللہ کا قانون اپنا ہے ہمارا قانون اپنا ہے ہم یہ سمجھتے ہیں جتنے جھکیں گے اتنے پاس تو ہوں گے اللہ فرماتا ہے نا جتنے جھکو گے اتنا میں بلاند کروں گا تمہیں میں اتنا بلاند کروں گا تمہیں اتنا اٹھاؤں گا تمہیں محترم قرار دوں گا لوگوں کی نگاہوں میں تمہیں لوگوں کے دلوں کو تمہاری طرف مور دوں گا تم صرف جھکو تم توازوں سے کام لو فروتنی سے کام لو اوجب اسطلاح علم اخلاق میں اوجب خود فریفتگی ہے لیکن لغت میں لغت عرب میں اوجب کا مطلب ہوتا ہے فریفتہ ہونا یعنی کسی چیز کے واضح ہونے پر ظاہر ہو جانے پر اس کے اندر مہم ہو جانا اس کے اندر غرق ہو جانا اس کو کہتے ہیں اوجب لغت کے اندر اسطلاحوں میں مخلوط نہیں کرنا دونوں باتوں کو آپس میں اوجب کا ایک اسطلاحی معنی ہے جو خود فریفتگی خود پسندی ہے اوجب کا لغوی معنی یعنی کسی بھی چیز سے فریفتہ ہو جانا کسی بھی چیز میں غرق ہو جانا کسی بھی چیز کے اندر مہم ہو جانا یعنی پسند آئے اتنی پسند آئے کہ انسان سب کچھ بھول کے فقط اس کے اندر غرق ہو جائے اس کو اوجب کہتے ہیں اجاب پسند کرنا کوئی چیز پسند آجائے قرآن مجید میں یہ لفظ زیادہ استعمال ہوا اب میں زیادہ نہیں جاتا اپنے مطلب کی طرف آئیں مطالعہ کریں گے قرآن کا تلاوت کریں گے سمجھ میں آئے گا کہ اوجب کہاں کہاں استعمال ہوا اجاب کہاں کہاں استعمال ہوا روکا مومنین کو روکا اے مومنین یہ قفار تمہارے لئے باعث سے اجاب نہ بنیں منافقین کو دیکھ کر اجاب کا شکار نہیں ہونا یہ نہ ہوں کہ کفار کو دیکھ کر فریفتہ ہو جاؤ ان کے شہروں کو دیکھ کر ان کے فریفتہ ہو جاؤ ان کی رنگت کو دیکھ کر ان کے فریفتہ ہو جاؤ ان کے ظاہر کی کرفار کو دیکھ کر ان کے فریفتہ ہو جاؤ قرآن منع کر رہے ہیں کہ اے مومنین فریفتہ نہیں ہونا ان لوگوں کے اندر وہی جو آج واجب ہو گیا ہے فریفتہ ہونا کفار کی زندگیوں کو دیکھ کر ان کے محل کے فریفتہ ہو کر پھر اسی کے اندر غرق ہو جاتے ہیں اسی تحظیم کے اندر غرق ہو جاتے ہیں ایجاب حیرت کے ہمراہ ہوتا ہے ہر فریفتگی کو ایجاب نہیں کہتے جس کے اندر حیرت بھی ہو وہ سری چیزیں ایسی جو نئی کشف ہوتی ہیں ہمارے لیے ساتھ ہمیں حیرت بھی ہماری بڑھتی ہے آج ٹکنولوجی نے ترقی کر کے سائنس نے ایسی ایسی چیزیں بنائی ہیں محیر العقول جنہیں دیکھ کر انسان حیرت کا اظہار کرتا ہے واقعا حیرت کا اظہار کرتا ہے اگر حیرت بھی ساتھ پیدا ہو اور فریفتگی بھی آئے اس کو کہتے ہیں ایجاب امیر المنزل اسلام فرماتے ہیں ایجابو تعجم کرو اس انسان کے اندر لہاد الانسان ایجابو لہاد الانسان اس انسان کے اندر تعجم کرو یعنی حیرت دیکھاؤ اپنی اس انسان کے اندر خداولت بارک و تعالی نے انسان کو بنایا اس طرح سے ہے کہ اسے دیکھ کر انسان کی حیرت میں اضافہ ہوتا یہ درست نگاہ ہے دیکھ کر انسان کو حیرت ہو حیرت کی طرف جاؤ بڑھو حیرت بڑھے تمہارے اندر عزیزان حیرت یقینہ یہ خود ایک عنوان یا گفتگو بھی شاید آپ کے تعجب کا باعث بان رہی ہوگی یہ کیا بات ہے دین کی شروع ہو گئی آج تک یہ نہیں سنا تھا کہ تعجب کرنا بھی ضروری ہے دین سمجھنے کے لئے یہ تعجب کرنا ضروری ہے حیرت ضروری ہے ہم حیران تو ہوتے ہیں لیکن جہاں اللہ نے کہا ہے حیرت وہاں نہیں حیران ہوتے کسی اور جگہ پر حیران ہو جاتے ہیں حیرت وہ عالی صفت ہے حالت ہے جو انسان کو خدا کا قرب اطا کرتی ہے وفہم شناکتے خدا اطا کرتی ہے پیمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو دعائیں ہیں ایک نمونہ قرآن نے انبیاء کی دعاؤں کا ذکر کیا ہے بعض روایات کے اندر ہیں قرآن نے نبی اکرم کی دعا ذکر کی ہے قُل ربِ زِدْنِ عِلْمَا ہم کہتے ہیں قُل ربِ زِدْنِ زِدْ رِزْقَ ربِ زِدْنِ وَلَدَ ربِ زِدْنِ عُمْرَ طولِ عمر کے لئے دعا مانگنے ہیں کبھی بھی نبی والی دعا نہیں مانگی ربِ زِدْنِ عِلْمَا خدا ہے میرے علم میں اضافہ فرماؤں رسول اللہ جو مظہر علم خدا ہیں خدا پھر بھی کہہ رہا ہے اے پیمبر دعا کرو ربِ زِدْنِ عِلْمَا میرے علم میں اضافہ فرماؤں یہ قرآن نہیں ہے ایک دعا رسول اللہ کی جو روایات میں ہیں یہ اہلِ سنت نے بھی اپنی کتابوں میں نقل کی ہے اور شیعہ کے کتابوں میں میں وجود ہیں یہ انبیاء کی دعائیں ہیں پیمبر اکرم خدا ون تبارک اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مانگتے ہیں ربِ زِدْنِ فِيْكَ تَحَيُّرَ اے پروردگار اپنی ذات کے بارے میں میری حیرت میں اضافہ فرماؤں یہ بلند ترین ہے تو پھر بلند کیسے ہوگی آپ کی صلوات روایت میں ہے کہ سب سے بڑا بخیل کجوس وہ ہے جو صلوات کجوسی سے پڑتا ہے سب سے بڑا کجوس وہ ہے ربِ زِدْنِ فِيْكَ تَحَيُّرَ اے پروردگار اے خدایہ اے مجھے پالنے والے اے میرے رب اپنی ذات کے بارے میں میری حیرت میں اضافہ فرماؤں جتنی حیرت بڑھے گی اتنا علم بڑھے گا جتنا علم بڑھے گا معرفت بڑھے گی اتنا انسان بڑھے گا اتنا انسان خدا کے قریم ہوتا ہے عزیزان خدا نہیں یہ کائنات بنای ہے اور اس کے اندر انسان بنایا انسان کو حیران ہونے کی صفت دی خسلت دی و خاصیت دی حیرت کا مادہ انسان کے اندر رکھا اور کائنات کو حیرت کا مادہ بنایا یعنی حیران ہونے کے لیے جو منظر بنایا کائنات کا وہ سراتا حیران کن منظر ہے اور انسان ایک موجود حیرتناک ہے اس کو حیران ہونے کی صفت دی کائنات کے اندر حیران ہونے کی ساری چیزیں خلق کر دی ہر چیز حیرت کے لیے پیدا کی خدا خود انسان کے اندر حیرت دو طرح کی ہے بلکہ یوں کہہ کہ حیرت بعض علماء کے بقول تین طرح کی حیرت ہے ایک وہ حیرت ہے جس میں ہم سب ہماری پوری قوم آج کل پڑی ہوئی ہے حیرت یعنی کنفیجن سرگردانی کچھ سمجھ میں نہ آئے کیا ہوگا کیا بنے گا کدھر جائیں گے ہمارے ساتھ کیا کرنے والے ہیں ہم کیا ہیں یہ ایک حیرت ہے کنفیجن جو اس وقت پاکستان میں اور خصوصاً شیعہ قوم کے اندر پھیلی ہوئی ہے حیرت یہ ایک حیرت ایک حیرت علمی حیرت ہے اور ایک ایمانی حیرت میں نے نام لی یہ تین ہے ایک عوامی حیرت ایک علمی حیرت اور ایک ایمانی حیرت عوامی حیرت جو اس وقت ہمارے پاس اندر موجود ہے سب خواس بھی اور عوام بھی اور سیاستدان بھی اور ملت بھی علماء بھی اور سب کے سب متدینین و سیکولر و سب کنفیجن کا شکار ہیں پاکستان کے اندر جب کسی کو کچھ سمجھ میں نہ آئے یہ ایک حیرت ہے کنفیجن یعنی واضح راستے موجود ہیں لیکن پھر بھی ہمیں اس نظر نہیں آ رہے ایک مثال پہلے میں نے بعض مجالس میں دی ہے کہ شاید یہاں پر بھی دی ہے مجھے یاد آ رہا ہے کہ اگر کسی انسان کو پکڑ کے اس کو گھمایا جائے اپنی گرد اس کو جیسے بچپن میں کھیلتے تھے بچہ گھومتا ہے نا چکر لگاتا ہے گھوموں گھوموں کی بازی ہوتی ہے کھیل گھوم گھوم کے جب کھڑا ہوتا ہے پھر اس کے بعد ڈگ مگا جاتا ہے گرنا شروع ہوتا ہے حالانکہ نہ زلزلہ آیا ہے نہ اس کو کسی نے دھکا دیا ہے لیکن اس کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ چھت بھی گھوم رہی ہے آسمان بھی گھوم رہا ہے زمین بھی گھوم رہی ہے سب کچھ جو ارد گرد ہے سب گھوم رہا ہے اصل میں کچھ بھی نہیں گھوم رہا ہے سب اپنی جگہ پر ہیں چھت اپنی جگہ ہے فرش اپنی جگہ ہے لوگ اپنی جگہ ہیں پلر اپنی جگہ ہے آسمان اپنی جگہ زمین اپنی جگہ سب کچھ پابر جا ہے لیکن اس کو سب کچھ گھومتا ہوا نظر آتا ہے چونکہ اس کو چکر چڑے ہوئے ہیں یہ جو گھوم آیا گیا اس کو اس کو چکر چڑ گئے ہیں جس کو چکر چڑ جائیں اس کو ثابت چیزیں بھی گھومتی ہوئے نظر آتی ہیں اس کو سیدھی چیزیں بھی ٹیڑی نظر آتی ہیں اس کو واضح رستے بھی گھومتے ہوئے نظر آتے ہیں وہ دھگمگا جاتا ہے وہ نشی کی آلت میں ہو جاتا ہے اس وقت جو ہماری قوم کی حالت ہے وہ در حقیقت چکر چڑھائے گئے ہیں اس قوم کو گھوم آیا گیا اس کو ممبروں سے گھوم آیا گیا سکیجوں سے گھوم آیا گیا ہر نام سے اس کو گھوم آیا سیاست کے نام سے گھوم آیا گیا میڈیا نے گھوم آیا اس کو ہر شخص نے ہر ماہر نے ہر شعب داباز نے آ کر یہ قوم جس کو ایک نے ایک رون لگایا تھا دوسرے نے بھی پکڑ کے ایک اور لگا دیا تیسرے نے بھی ایک اور لگا دیا چکر پہ چکر چڑھائے گئے اب اس کو جب چھوڑا تو یہ ڈگمگا رہی ہے اور سب کچھ اس کا پریشان ہے سب کچھ گھوم رہا ہے آسمان گھوم رہا ہے زمین گھوم رہی ہے اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہے اور ڈگمگا رہی ہے یہ سمبل نہیں رہی ہے ایک یہ حیرت ہے حیرت یعنی کنفیشن کچھ سمجھ میں نہ آنا یہ ظلمانی حیرت ہے یہ عوامی حیرت ہے یہ چکر چڑھانے کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے یہ حیرت خطرناک ہے یہ حیرت جہالت کا نتیجہ ہے یہ حیرت نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے یہ حیرت شوکدابازی کا نتیجہ ہے یہ پیشاوروں نے امت کے اندر حیرت پھیلائی ہے یہ کنفیشن جو اس وقت موجود ہیں رسول اللہ اس حیرت کی بات نہیں کر رہے رب زدنی فیقا تہیورا رسول اللہ کسی اور حیرت کی بات کر رہے ہیں بعض حیرتیں ایسی ہیں جن سے قوم کو نکالنا ضروری ہے اور بعض حیرتیں ایسی ہیں جو قوم کے اندر ایجاد کرنا ضروری ہے ظلمانی حیرت سے نکالو تاکہ نورانی حیرت اس کے اندر پیدا ہو ایمانی حیرت اس کے اندر پیدا ہو وہ جو رسول اللہ فرما رہے ہیں رب زدنی فیقا تہیورا اے پروردگار اپنی ذات کے بارے میں میری حیرت میں اضافہ فرما عزیزان جب تک حصہ حیرت انسان کے اندر پیدا نہ ہو وہ حیرت غلبہ نہ پالے وہ سراپہ وجود کو گھیر نہ لے نہ قرآن سمجھ میں آتا ہے نہ نیج البلاغہ سمجھ میں آتی ہے سمجھ میں نہیں آتا کچھ بھی جب تک وہ حیرت ایمانی انسان کے اندر پیدا نہ ہو اس لئے امیر الممنین فرماتے اے جبو تعجب کرو حیران ہو خب کیسے حیران ہو حیران ہو نہیں کے لئے کوئی چیز بھی تو ہونی چاہیے فرمایا اے جبو لحاظ الانسان انسان کو دیکھ کر حیران ہو زمین و آسمان کو دیکھ کر حیران ہو اس کائنات کو دیکھ کر حیران ہو یہ اپنے اردگرد نگاہ دورا ہو اس کو دیکھ کر حیران ہو جب آپ کے اندر حصہ حیرت جاگ جائے گی اس وقت دیکھیں قرآن آپ کو پھر سمجھ میں آئے گا اگر پیاس نہیں ہے لذت نہیں آتی انسان کو پانی پینے کی پیاس ہو تو لذت آتی دارد ہو پھر کچھ چیزیں سمجھ میں آتی ہیں بے دارد کو سمجھ میں نہیں آتی کچھ چیزیں وہ حیرت ایمانی کیا ہے انشاءاللہ آپ کے خدمت میں آرزم ہوگا کربلا امت کے اندر ان خابیدہ و مردہ حالتوں کے بیدار کرنے کا نام ہے امت اسلامیہ امت مسلمان جو ظہور اسلام کے بعد ستر سال بے ستر رسول اللہ کے بعد اور ریزت رسول اللہ کے پچاس سال بعد اس حالت میں جا پہنچی بے دارد بے حس بے احساس بے عقل بے شعور بے فہم بے حیرت کس ذریعے سے یہ کام کیا گیا یہ بڑے مہارت سے یہ کام ہوا یہ دین کے نام پر ہوا دین کے نام پر وہ درب جو رسول اللہ نے پیدا کیا تھا وہ بھی مٹا دیا وہ شعور جو رسول اللہ نے زندہ کیا تھا وہ بھی مٹا دیا وہ احساس جو رسول نے جگایا تھا وہ بھی ختم ہو گیا وہ حیرت جو رسول اللہ نے اس کے اندر ایجاد کی تھی وہ بھی ختم ہو گئی وہ شعور بھی ختم ہو گیا رسول اللہ نے بھی دین کے ذریعے یہ کام کیا دوسروں نے بھی دین کے نام پر یہ کام کیا اس لئے امام خمینی فرماتے ہیں دین دو ہے ایک ناب و خالص اور ایک ملاوٹ والا اقبال بھی کہتے ہیں شراب دو ہیں ایک وہ نشہ ہے جسے پی کے وہ شعار بھی گر جاتا ہے اور ایک وہ شراب ہے جسے گرتا ہوا پیے تو سمل جاتا ہے گرتا ہوا پیے تو سمل جاتا ہے وہ دین نام ہے کربلا اقتدار پر قبضے کی جنگ نہیں تھی سیدو شہدہ کو خود معلوم تھا کہ اقتدار پر قبضہ کرنا اس کے لئے شرائط فراہم نہیں ہے سیدو شہدہ نے جو لشکر بنایا وہ بھی اقتدار پر قبضے کا لشکر نہیں تھا اس لشکر کی ساخ اس کی ترطیب اور اس کی ترکیب کو دیکھیں وہ لشکر کسی اور حدف کے لئے تھا وہ لشکر در اقیقر ایک خفتہ امت کو جگانے کے لئے تھا چونکہ اقتدار اس وقت حاصل ہوتا ہے جب امت بیدار ہو خفتہ امت کے ہاتھوں سے کبھی اقتدار حاصل نہیں ہوتا امیر المومنین اقتدار ہاتھ میں آیا ہوا فرماتے ہیں یہ اقتدار جانے والا ہے کیونکہ امت خفتہ ہے خفتہ امت کے ہاتھوں کبھی اقتدار برپا نہیں ہوتا دینی اقتدار جب تک اس کو خفتگی سے اور نین سے بیدار نہ کیا جائے وہ شاک پہنچانے کی ضرورت تھی ازاداری تسلسلِ کربلا ہے کربلا ہی کا استمرار ہے ادامہِ کربلا یعنی اب قیامت تک ازاداری کا فریضہ ہے اور ازاداروں کا فریضہ ہے نہ خود خفتہ ہو نہ کسی کو سونے دیں سونے دینے سے مراد یہ نہیں ہے کہ لٹسپیکر اتنا ہنچا رکھیں کوئی سوہ نہ سکے نہ کسی امت کو نہ سونے دیں کسی کو بے احساس نہ ہونے دیں کسی کو بے درد نہ ہونے دیں کسی کو بے حص نہ ہونے دیں کسی کو بے حیرت نہ ہونے دیں اور کسی کو بے غیرت نہ ہونے دیں یہ فریضہِ ازاداری ہے یہ رسالتِ مجلس ہے تفریقی مجلس نہیں بے داری کی مجلس ہے سید الشہدہ نے کیا لشکر برپا کیا اور کیا سامان اکٹھا کیا امت کو جگانے کے لیے ایک طرف اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو ساتھ لیا اپنے بیٹوں کو ساتھ لیا اپنے شیرخار کو ساتھ لیا سو سال سے اوپر کے بوڑے کو بھی ساتھ لیا سید الشہدہ کے لشکر میں فقط چند جوان تھے جو شمشیر چلا سکتے تھے راویوں نے لکھا ہے روایاتِ کربلا میں جب روزِ آشور بعض مجاہدوں کو تیار کر کے مقتل میں بھیجا جا رہا تھا نہ ان کے اندازے کی کوئی ذرہ تھی نہ ان کے اندازے کا کوئی خود تھا نہ ان کے اندازے کا کوئی نیزہ تھا نہ ان کے اندازے کا کوئی جنگی لباس تھا بعض مجاہدوں کو اس طرح سے روانہ کیا گیا جنابِ قاسم تیرہ سال کی عمر میں اس کمسینی کے عالم میں ابھی بلوک کی عمر کو بھی نہیں پہنچے انہیں راویوں نے لکھا ہے کہ حضرتِ قاسم کے اندازے کی کوئی ذرہ نہیں تھی ایک بڑی ذرہ اپنے تن سے پینا کر انہیں روانہ کیا گیا اور جو نیزہ قاسم لے کے جا رہے تھے وہ زمین پہ گسٹا جا رہا تھا یہ عمر جنگ کی نہیں ہوتی بارہ تیرہ سال کی عمر وہ جنگ کیلئے نہیں ہوتی جب عون محمد ثانی زہرہ کی نشانیاں جنگ میں گئیں کوئی خود ان کے سر کی قابل نہیں تھا اتنا اندازہ بڑا تھا سب کا حضرتِ عباس ایک ایک کر کے ان مجاہدوں کو تیار کرتے ایک بھائی میدان میں بہجتا ایک بھائی میدان سے اٹھا کے لاتا عباس روانہ کرتے حسین اٹھا کے لاتے ہر بی بی اپنا فرزند لے کر حضرتِ عباس کے پاس آتی اے علمدار یہ میرا سرمایہ ہے یہ راہِ خدا میں تیار کرتے عباس تیار کر کے میدان میں بہجتے پھر مقتل سے آواز آتی علیہ علیہ یا مولا حسین جاتے انہی عزیزوں کو اٹھا کر ان کی ماؤں کے سامنے آ کر رکھ دیتے پھر ان کی ماؤں کو بلاتے یہ تمہاری قربانیاں ہیں بعض مائے آتی اپنے عزیزوں کی لاشوں پر لپٹ کے روتی لیکن ایک ماں آئی دو جنازے اس کے سامنے رکھے گئے بس حسرت سے دیکھتی رہی روئی نہیں دیکھتی رہی روئی نہیں کب روئی اس وقت روئی جب کوئی بھی نہیں رہا نہ بنو حاشم میں سے کوئی رہا نہ انسار میں سے کوئی رہا حسین نے آ کر کہا بہنہ وہ پرانا لباس جو میں نے مدینے میں دیا تھا وہ مجھے دے دیں پوچھتی ہے بہیہ کیا آخری وقت آ پہنچا سید و شہدہ نے فرمایا ہاں بہنہ وہ آخری وقت آ پہنچا وہ لباس نکال کے دیتے یہ ساتھ روتی بھی ہے پھر اپنے ہاتھوں سے اپنے بہیہ کو رفصت کرتی ہے ساتھ روتی بھی ہے فریادیں بھی کرتی ہے سید و شہدہ جب میدان کی طرف روانہ ہوئے خیمے سے باہر نکلی چند قدم رہوار کے پیچھے چلی سید و شہدہ نے دیکھا بہن خیمے سے باہر آگئی ہے اپنے گھوڑے کا رخ موڑا اور فرمایا زینب خبردار جب تک میں زندہ ہوں خیمے سے باہر نہیں آنا خیمے سے باہر نہیں آنا واپس خیمے چلی جاؤ بہیہ کو رخصت کرتی ہے سید و شہدہ سلام آخر پڑھتے ہیں رخصت کرتی ہے آواز دیتی ہے محلن محلہ یبن زہرہ اے فاطمہ کے بیٹے ذرا آرام آرام سے جاؤ دیرے دیرے جاؤ اتنی جلدی نہیں کیا ہے جانے میں ہمیں اپنی حسین صورت مڑھ مڑھ کے دکھاتے جاؤ کہ پھر ہم یہ دیکھ نہیں دیکھ پائیں گے واپس خیمے میں آگئی بہیہ کا فرمان مان لیا خیمے میں واپس آگئی در خیمہ پہ ستون خیمہ تھا کہ پھری ہو گئی اور مقتل کی طرف نگاہیں لگا گے مقتل کی طرف اپنے کان لگا گے بار بار تکبیریں سنتی رہی سید و شہدہ جب بھی حملہ کرتے دشمن پر آواز آتی اللہ اکبر ہر تکبیر پر روتی بھی جاتی لیکن تصنیبی تھی کہ بہیہ زندہ ہے تکبیروں پر تکبیریں سن رہی ہیں بار بار مقتل سے تکبیریں آ رہی ہیں لیکن ایک دفعہ دے دیکھا مقتل سے تکبیروں کے آواز نہیں آ رہی سمجھ گئی سمجھ گئی بہیہ زیند میں نہیں ہیں حسین زیند میں نہیں ہیں فاطمہ کا بیٹا اب زیند میں نہیں ہیں اب حمدہ نہیں کر رہا اب اللہ اکبر نہیں کر رہا درے خیمہ چھوڑ دیا ستونے خیمہ سے نکل کر تلیزیں گبیا پہ کھڑی ہو گئی پیلے پہ کھڑی ہو کر کیا دیکھتی ہے کہ بھئیہ بھئیہ کا قسم پیروں سے چلنی ہو چکا ٹوٹے ہوئے پیر حسین کے مدد اقتصمے لگے بھئیہ سجنے میں ہے حسین سجنے میں ہے فاطمہ کا حسین سجنے میں ہے اور وہ منظر جو خدا کسی بہن کو نہ بکائے وہ منظر آ گیا شمری لائن خجر لے کر لہرہ کا ہوا اس گوہدان کی پروپڑتا ہے جہاں حسین سجنے میں ہے قریب پہنچتا ہے قریب پہنچ کر اپنا زانو خم کرتا ہے زانو خم کر کے پشت حسین پہ رکھتا ہے تابعہ زینبیہ سے پریاد کرتی ہے اے عمر صاحب تو دیکھ رہا ہے اس لئی نے عرش خدا پہ قدم رکھ دیا یہ عرش الہی ہے اس لئی نے خجر نکالا حسین سجنے میں پر پسے گردن سے خجر جنایا تابعہ زینبیہ میں کرے ہوکر فریاد کرتی ہے واہ حسینہ واہ مظلومہ واہ محمدہ عذابوں ربوں کم جذابوں ربوں کم عزیزوں پھر کیا ہوا تابعہ زینبیہ میں کھرے ہوکر دیکھتی رہی فریاد کرتی رہی بھئیہ کا سر ککتے ہوئے دیکھتی رہی اس لئی نے ساتھ جدا کر لیا سر عبدس حسین کو ظلفوں سے اٹھا کر لہراتا ہوا کلانا بیلی نے تابعہ زینبیہ چھوڑ دیا آگئی بھئیہ کی لائش پر بھئیہ کی لائش پر آتا ہے کیا فرماتی ہے آیا تو میرا حسین ہے تو فاطمہ کا حسین ہے اور پھر اس کے بعد کیا فرماتی ہے اے حسین جب خینوں سے چلے تھے میں نے گردن پر بوسے دیئے تھے چونکہ آمہ ہمیشہ گردن پر بوسے دیتی تھی حسین آج ایسی جگہ پر بوسا دیتی ہو جہاں ماں زہران نے نہیں دیا جہاں نانا رسول اللہ نے نہیں دیا جہاں بابا علی نے نہیں دیا پھر اس کے بعد دیتی نے کیا کیا اپنا نوے آیا کٹیوئی لگوں پر نکھ دیا کٹیوئی لگوں پر چھوڑ گا فرمانے لگی بھئیہ ماں زہران نبوسا بابا علی نبوسا نانا رسول اللہ نبوسا موسیقی موسیقی